اب احمدیوں کو جیسا کہ انسان نے فرمایا کہ پاک تبدیلیاں پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولی حکموں پر عمل کرو تو تب ہی تمہارے ایمان کا صحیح پتہ لگے گا اب یورپ میں رہنے والی ایک لڑکی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش میں کامیابی اطاف فرمائی اور انعامات سے نوازا سویسٹر لینڈ کے مغلو انچارج لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی جماعت کی تھی جو پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہی تھی اس کے لئے اسے دو دن کالج جانا پڑتا تھا جبکہ ہفتے میں تین دن ایک فرم میں کام سیکھنا ہوتا تھا وہ بچی اس فرم میں اکیلی مسلمان تھی فرم نے اسے نماز پڑھنے کی سہولت مہیا کی ہوئی تھی جب اس نے اس فرم میں کورس شروع کیا تو اچانک فرم کو غیر معمولی منافع ہونے لگا اور فرم کو نئے ایک حق ملنے لگے نہایت مختصر عرصے میں فرم کی دو نئی بیلڈنگز اور کئی نئے ورکرز ہائر کرنا پڑے جس کالج میں بچی جاتی تھی وہاں سپورٹس کا ایک پیریڈ ہوتا تھا اور سویمنگ سپورٹس کا حصہ تھی بچی کو سپورٹس کے پیریڈ میں سویمنگ میں حصہ لینے کے لیے دور دیا گیا بچی نے انکار کر دیا سویمنگ میں نہیں کر سکتی لڑکوں کے ساتھ ہاں لہدہ ہوتا ہے اور بات ہے سکول کی انظامیاں کی طرف سے پر دباؤ پڑا کالج کی لیکن اس نے مطالبانی معنی رات کر دیا سکول نے اس فرم میں شکایت کی فرم کی طرح سے بچی کو دباؤ پڑا کہ کالج کی تعلیم کا حصہ ہے یہ اور اگر تم نہیں کرو گی تو میں نوکری سے نکال دیں گے لیکن بچی جو تھی اپنے ایمان پر قائم رہی اور اس نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کرو لڑکوں کے ساتھ نسویم گی نہیں کر سکتی بہرحال ان کا روئیہ سخت ہوتا گیا اور بچی نے خود دی تانگ آ کر فرم کو نوٹس بھیج دیا اور اپنے کورس جاری نہیں رکھ سکی فرم کو چھوڑ کر اس نے پرائیوٹ کالج میں داخلہ لے لیا اور جب اس نے فرم چھوڑی تو اللہ تعالی نے بھی عجیب قدرت کا نمونہ دکھایا کہ فرم کو جو فائدہ ہونا شروع گیا تھا وہ نقصان ہونے لگا اور کام آستہ آستہ جو ختم ہوتا چلا گیا لوگوں کو فارق کرنا پڑا آخر جب اس نقصان کی وجہات معلوم کرنے کے لئے میٹنگ بلائی گئی تو فرم کے ایم ڈی نے برملہ اس بات کا اقرار کیا کہ ان کو کسی معصوم کی بدعا لگی ہے اس فرم میں سے کسی نے اس بچی کو اس بارے میں ایمیل کے ذریعے بتایا اور لکھا کہ جب تم نے ہماری فرم کو چھوڑا تو چند دن تک تم ہماری فرم میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع رہی اور پھر اس کے بعد کبھی تمہارا ذکر نہیں ہوا اب جب سے ایم ڈی نے یہ کہا ہے کہ ہماری فرم کو کسی معصوم کی بدعا لگی ہے تو تم پھر گفتگو کا موضوع بن گئی ہو اور سب کا یہی خیال ہے کہ وہ معصوم تم ہی ہو جس کے ساتھ فرم نے زیادتی کی تھی وہ عورت جو اس کی مینیجر تھی ڈیریکٹ جس نے بچی کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا اس کو فرم نے اس کے عوضے سے برطرف کر دیا اور یہ بچی اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ پرائیوٹ کالج میں پڑھی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئی اور اپنا کورس میں کامل کر لیا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس نے خدا تعالی کی جزا کو مقدم رکھا سب کچھ جو دنیاوی خواہش تھی اس کی وہ بھی اللہ تعالی نے پوری فرما دی پس ہماری بچیوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں اللہ تعالی کی جزا کو مقدم رکھیں تو اللہ تعالی فضل فرماتا رہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کی ہر چیز کو اپنایا جائے کہ جو کسی نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے جو اپنی اچھائیاں ہیں ان کی وہ لیں نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو گرائیاں ہیں ان کی ان سے بچنے ہی کوشش کریں سویمنگ کرنا بچوں کے لیے لڑکیوں کے لیے منع نہیں ضرور کریں لیکن لڑکیاں لڑکیوں میں سویمنگ کریں اور یہ اچھی بات ہے تریاکتی طرح کی تو آنی چاہیے ہر ایک کو یہ تو آج کل سویمنگ کے دور پڑ گیا لڑکیوں کو دینے کا ہماری دادی مجھے بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں جب سویمنگ بولتا نہیں ہوتے تھے نہروں پر جا کے سویمنگ کی جاتی تھی اور بڑی اچھی تراغ تھی وہ سو سال سے زیادہ پرانی کی بات ہے اس سو بھی تراغ کی کیا کرتی تھی اور اپسٹریم تیرہ کرتی تھی بڑی اچھی تو ہماری عورتیں بھی تیرتی ہیں اور تیرنا آنا چاہیے سویمنگ کرنی چاہیے لیکن ایسا انظام یہاں انظامیاں سے کر کے کروائیں کہ لڑکیوں کے وقت میں صرف لڑکیاں ہوں اور یہ ہو جاتا ہے یہاں یورپی میں نے کئی جگہ ہے اس طرح دیکھا ہے جب کوشش کی تو ہو گیا موسیقی